سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چکر تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا پروٹینشن انرجی اور اس کے ڈیفرنٹ فارمز کے بارے میں آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کائنائٹک انرجی کائنائٹک انرجی کے اگر ہم لوگ سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھیں تو کائنائٹک انرجی اب کس کو کہتے ہو انرجی ان دے باڈی ڈیو ٹو اٹس موشن اس کالڈ کائنائٹک انرجی کسی بھی باڈی کے اندر جو انرجی اس کی مویمنٹ کی وجہ سے آتی ہے یہاں پر موشن کا مطلب ہے مویمنٹ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو کائنائٹک انرجی کہتے ہیں اور پروٹینشن انرجی کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ پروٹینشن انرجی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو سٹوڑ ہوتی ہے تو کائنائٹک انرجی کیا ہوتی ہے جو کہ موشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو انرجی ان دے باڈی that is due to its motion is called the کائنائٹک انرجی اب ہمارے پاس آتا ہے moving bus and running tap water possesses کائنائٹک انرجی اب ایک جو moving bus ایک بس move کر دی ہے اس کے اندر کونسی انرجی ہے کائنائٹک انرجی آ جاتے ہیں اسی طریقے سے جب water اگر ایک جگہ پڑھا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے پروٹینشن انرجی لیکن جب ہم اس کو اوپر سے گراتے ہیں یا وہ water جو ہے وہ flow کر رہا ہے یا even tap سے وہ نکل رہا ہے تو اس کی انرجی کونسی ہے کائنائٹک انرجی اور اس کو ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں ke کی فارم میں لکھتے ہیں اب ہمارے پاس آتا ہے the amount of kinetic energy depends on the mass of the object and its speed دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں mass اور اس کی speed آ جاتی ہے اچھا then ہمارے پاس کیا آتا ہے اگر ہم یہاں پر بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو دو چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہمارے پاس کون کونسی ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے mass of the object اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی speed next اب اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ a train has more kinetic energy than a car moving at the same speed اب ایک train ہے وہ move کر رہی ہے اس کی obviously kinetic energy زیادہ ہوگی منظمت car کے the world is full of movement moving objects have kinetic energy same اگر آپ کو difference پوچھا جائے potential energy میں اور kinetic energy میں تو potential energy کیا ہے جس کے اندر جو stored amount of energy ہوتی ہے یا energy stored due to the position kinetic energy کیا ہوتی ہے due to the motion of the object the moving air or wind has kinetic energy it can move leaves and twigs of trees flowing water within a river can move things in it it has kinetic energy تو یہ ساری اس کی example اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ define kinetic energy تو آپ definition لے کے اس کی example بتا سکتے ہو اب جس طرح ہم لوگ نے potential energy کی different several forms پڑھیں تھی اسی طریقے سے kinetic energy کی بھی ہیں for example first ہے ہمارے پاس heat so heat is the form of energy it is the movement of particles within the substance heat کیا ہے form of energy ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے particles کی movement ہوتی ہے within the substance جب آپ کسی چیز کو heat کرتے ہو تو اس کے particles move کرتے ہیں اور collide آپ imagine کرو آپ پانی کو بال رہے ہو firstly آپ نے پانی رکھا اس میں کچھ نہیں ہونا کچھ تیر بار اس میں bubbling ہی ہونا سی start ہو جاتی ہے تو اس کے particles move کرنا start کر جاتے ہیں heat can move from one place to the other heat cooks our food اب دیکھو چولہ جو ہے جب ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں تو آگ صرف نیچے جل رہی ہوتی ہے لیکن کھانا ہمارا اوپر تک گرم ہو جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے because heat جو ہے وہ travel کرتی ہے heat change کرتی ہے solid کو کس کے اندر liquids میں اور liquids کو کس میں change کرتی ہے vapors میں کرتی ہے the sun is a major source of heat for us اور جو sun ہے وہ major source ہے ہمارے لئے heat کا then ہمارے پاس آجاتا ہے light energy light is a form of energy the sun is a major source of light for us light بھی form of energy travel کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے لئے جو major source of light اور heat energy دونوں کا major source کون سا ہے sun ہے light helps plants to make food اب light کرتی کیا ہے جب وہ travel کر اردھ تک آتی ہے تو وہ plants کو help کرتی کہ وہ اپنی food بنا سکیں some calculators اسی طریقے سے کچھ solar پانلز ہیں solar cells ہیں solar calculators ہوتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں light energy کو use کرتے ہیں کام کے لیے the light passes through the lens of a camera makes an image on the film اسی طریقے سے light films ہوتی ہیں یہ سب کچھ یہ پر light چاہیے ہوتی ہے then ہمارے پاس آتا ہے electrical energy so electrical energy کیا ہے electrical energy is the movement of electrical charges پیچھے heat transfer ہو رہی ہوتی light ہو رہی تھی یہ پر کیا ہے electrical charges ہیں electrical charges move کرتے ہیں اب جسے دیکھو switch off ہے تو آپ کا fan off ہے آپ light وغیرہ off ہے by the time آپ switch on کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے electrical charges move کرتے اور ہمارا light on ہو جاتی ہے اور ہمارا پنکھا جو on کی electricity کو use کرتے ہیں اور آپ اس میں سے اگر کچھ پتا ہو تو دیکھو اس میں بہت سار examples ہے light ہے fan ہے ہمارے fridge ہے ہمارے AC ہے ہمارے microwaves ہیں ہماری machines ہیں تو بہت کچھ ہا جاتا ہے then last ہمارے پاس آتا ہے sound energy sound بھی travel کری ہے sound is also form of energy sound energy produced ہوتی ہے by the vibrating body اگر آپ کبھی دیکھو تو بیٹھ ہوں کچھ نہیں ہو رہا جیسے آپ نے یوں table کو hit کیا تو sound produce ہو گئی تو sound کی و produce ہوتی ہے vibrating body سے small piece place small pieces of paper on the surface of a stereo deck the sound energy causes pieces of paper so that means vibration ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس sound energy جو ہے وہ produce ہو رہی ہے تو آج جو ہم لوگوں نے دیکھا ہم نے kinetic energy دیکھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی different forms وغیرہ بھی